حضرت بابا سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک پاری نالا راجنان گاؤں استید درگاہ میں منایا جانا ہے جس کی پورن تیاری عرص کمیٹی دوارہ پوری کر لی گئی ہے اس موقع پر دو دینی آئی جن کیا جا رہا ہے پاری نالا راجنان گاؤ استید حضرت بابا سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر بابا کا عرص پاک پوری شان و سوقت کے ساتھ منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس موقع پر ارس کمیٹی نے پورے درگاہ پریسر کو رنگین روشنی سے جگمگا دیا ہے 20 اور 21 مائی کو اس موقع پر دو دیو سی کارکرم آیوجیت کیا جا رہا ہے جس میں دونوں ہی دن لنگر کا آیوجن بھی کیا جائے گا اور تقریر اور کبوالی کا آیوجن بھی کمیٹی دورہ کیا جا رہا ہے بابا کی درگاہ رنگین روشنی سے اس قدر جگمگا رہی ہے مانو بابا اپنے پیتالیسوے ارس پر اپنا نور بکھر رہے ہو اور اس درگاہ میں آنے والے عقیدت مندوں کو من کی مرادیں دے رہے ہیں 20 اور 21 مائی کو منانے جانے والے بابا کے ارس کی تیانیوں کی جانکاری ارس کمیٹی کے ادھیاکش عبدالکلاو خان نے نیوز ٹیم کو دی ہے حجرت جلال الدین سا رحمت اللہ تعالی پاری نالہ درگاہ کا میں ادھیاکش ہوں ارس کمیٹی کا ادھیاکش ہوں اور بڑے سانو اور سوکس سے ارس منایا جا رہا ہے یہ پیتالیسوہ ارس ہے اور ہمارا 18 تاریخ کو پرچم گو سائی اور گسل کھانی ہے اور 19 تاریخ کو ہمارا سائی سندل ہے جو بے مصال سائی سندل نکلے گا اور 20 اور 21 کو ہمارا کبھالی کا پروگرام ہے اور جو آپ یہ سجاوٹ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جو سجا ہوا ہے اور باجو میں ہمارا کبھالی کا پروگرام ہے اور ہمارے اس میں پروگرام میں مکتیتی بھی آ رہے ہیں کیمیڑا منتری اور راجنان گاؤں کے پرباری منتری ہمار جی بھگا جی بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے اتیتی گھڑا آ رہے ہیں میں پورے پردیش کو مبارک بات دیتا ہوں جو آئے اور حضرت جلالو بین سا رحمت اللہ اللہ تعالی کا جیارت کریں اور ارس مبارک کے موقع پر جو پروگرام ہو رہا ہے کومی اقتہ کا ارس ہو رہا ہے اس پر بھی بیٹھیں اور ایک کومی اقتہ کا میشن بھی جائے گا بیس اور اکیس مائی کو پاری نالا راجنان گاؤں میں منائے جانے والے بابا کے ارس پاک پر ہجاروں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے شاسن پر شاسن نے بھی اپنی پوری تیاریاں کر رکھی ہیں جس سے درگاہ آئے لوگوں کو کسی پرکار کی دیکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے راجنان گاؤں سے سنتو شرما کی ریپورٹ